ہلیو سٹوڈین اسلام علیکم ہم محمد حسین آج ہم سوائل فورمیشن کے بارے میں پڑھنے جا رہا ہیں کلاس ٹول کے تو پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ کمپوزشن آف سوائل ٹائپس آف سوائل تو آج ہمیں جو ہے سوائل فورمیشن پڑھنا اب جو سوائل فورمیشن سٹارڈ ہوتا ہے کی ویدرنگ آر ڈس انٹیگریشن س آف پیرنٹس روکس بائی سم فیزیکل یا کیمیکل بائیولوجکل ایجنڈس یعنی کی سوائل فورمیشن کچھ فیزیکل ہوتا ہے یا کیمیکل ہوتا ہے یا بائیولوجکل کسی چیز کی وجہ سے جو پیرنٹ روکس ٹوٹنے کے بعد سوائل بناتا ہے اب ویدرنگ کیا ہے کی ویدرنگ مینز ہوتا ہے کی بریک ڈاؤن یا ہم اس کو ٹرانسفورمیشن آف روکس اینڈ منرلس انٹو لینڈ سرفیس پہ وید ویرین ڈیپس ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے فیزیکل ویدرنگ کیا ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے فیزیکل ویدرنگ کیا ہوتا ہے کی فیزیکل ویدرنگ کو ہم پریمری ویدرنگ بھی کہا جا سکتا ہے جو بھی فورس جو بھی ہم کہہ سکتا ہے کی پریشر ایگزرٹس ہوتا ہے وہ ہے میکنیکل اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کی جو بھی روک ہوتا ہے پیرنٹس روک بریک ڈاؤن ہوتا ہے انٹو پارٹیکلز اور ڈکریز پارٹیکل سائز ڈکریز ان سائز ہوتا ہے جیسے کہ ہم فیزیکل میں تیمپریچر ویدر لے سکتا ہے تیمپریچر ہو سکتا ہے ویدر ہو سکتا ہے ویدر ہو سکتا ہے گریوٹی ہو سکتا ہے کلیمیٹ کنڈیشن ہو سکتا ہے تو یہ سب چیز جو ہے یا ہم گلیشر فورمیشن سے جو بھی جو بھی پیرنٹس روک ٹوڑنے کے بعد سائل بن جاتے ہیں تو یہ سب ہو گیا فیزیکل ویدرنگ اب فیزیکل ویدرنگ میں میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کس طرح ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے جیسے کی مانگ کے چلو ایکزمپل یہ ہے ہمارا ایک روک چیز اب اس روک میں کیا ہے کہ یہاں سے کچھ کریکس ہیں تو جب پریسپیٹیشن ہوگا یا سنو یا رین ہوگی ہو تو جب یہ روک اس کے اندر اس کریک کے اندر چلا جائے گا اس روک کے کریک کے اندر چلا جائے گا تو کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ونٹر سیزنز میں تو جو یہاں پہ جو پانی چلا گیا وہ کیا کرتا ہے کہ نائن پرسن اس کا وولیوم وہ فریز ہو جاتا ہے جب وہ فریز ہو جاتا ہے تو اس کا وولیوم بڑھ جاتا ہے جتنا اس کا وولیوم ہے اس کا نائن پرسن وولیوم بڑھ جاتا ہے ٹھیک تو اس کی وجہ سے بھی جب تھوڑا سا جب وولیوم بڑھ جاتا ہے تو یہ جو کریکس کو فیلاتا ہے یہ ایک ایکزمپل یا دوسرا ہم ایکزمپل لے لیں گے جیسے کہ ہم راجستان میں یہ ہو گیا ایک پتر یہ ہو گیا ہمارا دوسرا پتر اب راجستان میں آپ لوگ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اب راجستان میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی دن میں جو ہے تیمپریچر ہائی ہوتا ہے رات میں جو تیمپریچر ہے وہ ریلو ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب ٹمپریچر جو سنلائٹ کا جتنے بھی ریس ہوتا ہے اس پتھر پر پڑ جاتا ہے تو دن میں یہ ایکسپینس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے؟ فیل جاتا ہے جب رات میں ٹمپریچر جب کم ہوگا تو یہ کنجسٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو راکس ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فیزیکل ویدرنگ یعنی پیرنٹ سروگ جو ہے وہ ٹوٹ کے کیا ہوتا ہے کہ سمال پارٹیکلز میں بن جاتا ہے یہ ہوا ہمارا فیزیکل ویدرنگ اب جو کیمیکل ویدرنگ ہوتا ہے اب کیمیکل ویدرنگ میں بہت سارے ایجنٹس ہوتا ہے جیسے کیمیکل ویدرنگ کنسسٹ آف کیمیکل کمپوزیشنز اور ٹرانسفورمیشن موزیشن اپ پیرنٹس میٹریلز مینرلز مینرلز into new mینرلز new mینرلز مینرلز یعنی جو بھی کمیکل ویدرنگ میں مینرلز جو بھی کیمیکلز یعنی ٹرانسفورمیشن آف روکس یا ٹرانسفورمیشن آف پیرنٹس مینرلز into new minerals بن جاتا ہے جیسے کی سب سے فرسٹ لی ہم سلویشنز سلویشنز میں کیا ہوتا ہے ہوتا ہے جو روکس میں جتنے بھی منرلز ہوتے وہ اس کے اندر جو ہے سالونٹ بن جاتا ہے اب روکس کے اندر جو بھی منرلز ہے جیسے ہم جب سم لائم سٹون اور بہت سارے جو ہے منرلز ہے وہ کیا ہوتے کہ جو پانی کے ساتھ گھول جاتا ہے یا سالونٹ بن جاتا ہے یہ ایک چیز اس کے بعد جب سالونٹ بنا تو کیا ہوتا ہے کہ جب پانی ساتھ وہ مکس ہوا تو وہ سیڈمنٹ ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے بلکل اب دوسرا چیز جو ہے ہم کہہ سکتا ہے کی ہائیڈرولیسس اب ہائیڈرولیسس کیا ہے کی ہائیڈرو مینز آپ کو بتا ہے کی ورٹر ورٹر جو ہے کسی ایک کیمیکل ایکشن کسی سٹرونگ بیس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کی ری ایکشن کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا بناتا ہے کی پروڈیوز ہائیڈرو اکسائٹ جیسے کی آئیرن کے ساتھ اسٹووو پلاس کیا ہوتا ہے کی آئیرن اکسائٹ بن جاتا ہے آئیرن اکسائٹ بن جاتا ہے مگنیشم اکسائٹ بن جاتا ہے یا ہم کہہ سکتا ہے بہت سارے اکسائٹ بن جاتا ہے جب پانی کسی ایک سٹرونگ بیس کے ساتھ مل جاتا ہے ان کے ساتھ تو یہ ہوا دوسرا ویڈرنگ جو ہے کیمیکل ویڈرنگ فارمیشن آف روک اب تیسرا ہوتا ہے اوکسیڈیشن سب کو بتائیں کہ پریزنس آف اوکسیڈن میں کوئی بھی ریکشن ہو جانا تو اس کو ہم اوکسیڈیشن کہہ جاتے ہیں اس میں لکھا بھی ہے کہ پریزنس آف اوکسیڈیشن ریکشن ریکشن ویڈرلز تو پریڈیوز اوکسیڈ تو یہ ہوا کیمیکل ویڈرنگ کا اوکسیڈیشن اور ایک کاربونیزیشن کیا ہوتا ہے کاربون ڈایاوکسیڈ اور پانی جب مکس ہو جاتے تو وہ کیا بناتے ہیں کاربونک ایسیڈ بناتا ہے یا ہم کہے سکتے ہیں کاربون ڈایاوکسیڈ کسی کیلشیم کے ساتھ یا میگنیشیم کے ساتھ یا کوئی بھی کسی اور منرلز کے ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ بائی کاربونیٹس بناتے ہیں تو یہ جو ہے ہوا ہمارا جو ہمارا عورتیں ہم نے دیکھا کہ ہائیڈریشنز میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکزمپل سے بتایا تھا پہلے ہی بتایا تھا ہائیڈریشنز کیا ہوتا ہے کہ جو بھی راکز کریک ہو کے پھر اس کے اندر پانی چلا جانا پھر اس کے بعد وہ فریز ہو کے پھر اس کا وائلوم بڑھ جاتا ہے تو کریکز کو کیا کرتا ہے ایکسپینڈ کر لیتا ہے یا ہم کہہ سکتے کہ اس کے علاوہ ہم دوسرے جو بھی ہے چیزیں تو یہ ہو گیا ہائیڈریشنز جیسے کہ اس میں بتایا گیا کہ ان دس پروسس وارٹر مولکلز کیا ہوتا ہے کہ اٹیج ہوتا ہے راک مینرلز یہاں پہ لکھا بھی ہے کہ وارٹر مولکلز جو ہے وہ کس کے ساتھ راک مٹیریلز کے ساتھ اٹیج ہو جاتا ہے ایس ریزلٹ آف ہائیڈریشنز کیا ہوتا ہے کہ وولیوم آف آرجینل میٹیریلز انکریز ہوتا ہے اور ہائیڈریٹ مینرلز بکم سوفٹ اور آہستے آہستے وہ سوفٹ بن جاتا ہے جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سوفٹ راک کین بی ریڈلی بیڈرڈ اور جو سوفٹ جو راک ہوتا ہے وہ بعد میں بیڈرڈ ہو جاتا ہے تو یہ ہوا کچھ کیمیکل ایجنز اور فائل فارنیشنز اب اس کے بعد دیکھو ہم بائیولوجیکل ویڈری ہیں فزیکل پہ ہم نے پڑھا کیمیکل کا کیا کیا ہے اوکسیڈیشنز کاربانیزیشنز ہائیڈریشنز یا ریڈیکشنز بہت سارے ہیں تو بائیولوجیکل کیا ہوتا ہے کہ نمبر کوئی بھی آرگنیزم جیسے کہ ہم لائیکن کو لے لو موسس کو لے لو وہ کیا کرتا ہے کسی ایک جب اس کا سٹارٹنگ ہوتا ہے جب اس کا شروع جب وہ گروہ کرنے لگتا ہے تو کسی پتھر کے یا کسی سینڈ کے اوپر وہ ایک ہاٹ سینڈ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو آجتے 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 وہاں پہ وہ گروہ ہو جاتا ہے سپورز کرتے ہیں سپورز کرنے کے بعد آجتے آجتے وہ جو جس پتھر پہ جس پیرنٹ سروکس پہ وہ بیٹھا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آجتے آجتے وہ پہدر کرتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بارنگ آف آنیملز جو بھی کھوڑ دیتا ہے جب ہم بڑے بڑے جو پہاڑ میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ڈیئرز کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آنیملز میں کوئی بھی ڈیئرز لے لو کسی اور آنیملز کو لے تو وہ بارنگ کرتے ہیں کھوڑ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سمال پارٹیکل میں چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوا کچھ کیمیکل ویڈرنگ اب نمبر آف میکرورگزم سچ اس بیکٹیریا کوئی بھی بیکٹیریا بیٹھیں گے فنجائے پروٹیزوال لائکن ڈین موسس ترانسفرمز در روک انٹو ڈائنمک سسٹم میں وہ چینج کر لیتا ہے ڈائنمک سسٹم میں وہ وہاں پہ ایک ہیبیٹیڈ بناتا ہے آجتے 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 وہ کیا کرتے ہیں اس پیرنٹس روک کو وہ ویڈرڈ کر لیتا ہے تو آنمبر آف بیالوجیکل اور لیویگ اجنڈس ذات آر رسپونسپل فور کرنگ آر ڈسینٹیگریشن آر ڈیکمپوششن آف روک ان مینرلز ٹھیک ہے روک اور مینرلز کریں اس انکلوڈس مین اور آنیملز روٹ آف ہائر پلانٹس این ڈیفرین آرگنیزم مین اور آنیملز بھی ہم بھی تو کرتے ہیں کچھ ویڈرڈ آف روکس یا بہت سارے آنیملز جو میں نے پہلے بولا کہ جو بھی ڈیر سے وہ کیا کرتے ہیں وہ اس کو خود لیتا ہے روکس کو خود لیتا ہے تو اس سے بھی جو پیرنٹس اور وہ سمال پارٹیکلز میں چینج ہو جاتا ہے یا ہم کہہ سکتے کہ روڈ آف پلانٹ جب کسی دیکھو آپ کسی پہاڑ میں جاؤ گا تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ روڈ پلانٹس ہوگا وہ گرو ہوگا لیکن جو روڈ ہوگا اس کا کہاں پہ ہوگا وہ پیرنٹس روک میں ہوگا تو وہ آجتے آجتے وہ فیل جاتا ہے تو اس روڈ کو کیا کرتے ہیں بریک ڈاؤن کر لیتا ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ بھی آرکونیزمز ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کی سوائل فارمیشنز کرنے میں مدد کرتا ہے تھانک یو تھانک یو تھانک یو تھانک یو تھانک یو